ہیلو گائز پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بڑھیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدصر مہم شیر سکھائز اچانک باربادوز کے جہاز پر ہوا حملہ تو پونچ گئی انڈین نیوی پھر جو ہوا جس کو دیکھ دنیا حیران مطلب اچانک کوئی باربادوز کی شیپ تھی باربادوز آپ کو پتہ کنٹری افریقہ میں ہے نا بھائی باربادوز تو ہاں افریقہ کا کنٹری ہے اس کی شیپ پر لگتا ہے کوئی حملہ ہوئے بھوتیوں نے اب کیا ہے کس نے کیا یہ ہمیلے پتہ لیکن ویڈیو دیکھیں گے اور اچانک وہاں پر انڈین نیوی پہنچ گئی ہے جو سب کی مسیحہ اس ٹائم کیا پوری دنیا کی جتنی بھی شیپ ہے عرب ساگر سے انڈین اوشن سے گزر رہی ہیں ان سب کی مسیحہ ایک ہی نیوی بنی ہوئی ہے وہ انڈین اوشن ہے پوری دنیا کو میں کہتا ہوں جھو کے سلام کرنا چاہیے بلکو انڈیا ہاتھ ایک کی یار میرے خیال سے اب تک تو کوئی پندرہ کے بیس کنٹریز کے جو ہر شیپ کو بچا چکا ہے پاکستان سیری لنکا ایران کس کس کنی بچا ہاں تو پہلے سالہ جانتے ہیں پھر آخر پہ پھر آپ کو گناہ بھی دیں گے بارباروس کے جھنڈے والا یہ مالواہق جہاج بیچ سمندر میں آگ کے چپیٹ میں آ گیا ہے دراصل اس پر ہوتیوں نے حملہ کیا اور حملے کے ترنت بعد بھارتی نوستینہ وہاں دودھ بن کر پہنچی بھارتی نوستینہ نے ترنت ریسپونس کرتے ہوئے اس گھٹنا پر کابو پا لیا ہے بھارتی نوستینہ نے بارباروس کے جھنڈے والا اس بلک کیاریئر ایموی کو ترنت بچا لیا بتایا گیا کہ چھے مارچ کو ڈرون اور مسائلوں سے ہوتیوں نے حملہ کیا یہ گھٹنا ہوئی ہے ساؤت ویسٹ آف ادن میں گلف آف ادن میں ہوتی لگتار مالواہق جہاجوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اسی علاقے میں بھارتی نوستینہ گشت کر رہی ہے اور وہ ان تمام جہاجوں کو باہر نکال رہی ہے جو وہاں پر فسے ہوئے ہیں یا پھر اوپر ہوتی حملہ کر رہے ہیں بارباروس کے جھنڈے والے جہاج پر جیسے ہی حملہ ہوا اور حملے کی خبر بھارتی نوستینہ کو پتا چلی تو ترند بھارتی نوستینہ وہاں پر پہنچی اور اس نے جہاج پر موجود 21 لوگوں کو بلکل سرکشت کر لیا ان 21 لوگوں میں ایک بھارتیہ تھا جبکہ 20 ایسے کرو میمبرز تھے جو کی دوسرے دیشوں کے رہنے والے ناغرک تھے ہلیکاپٹر اور بوٹ کی مدد سے ترند گھائلوں کو چکتسہ پہنچائی گئی اور اس کے علاوہ میڈیکل ایڈ انجرڈ کرو کو پہنچائی گیا آپ کو بتا دے کہ بھارتی نوستینہ کی سوچبوچ سے ایک بہت بڑا حادثہ گلف آف ادن میں تل گیا ہے گلف آف ادن میں بھارتی نوستینہ نے جس طرح سے ترند رسپونس کیا اور اس جہاج سے ترند ان لوگوں کو باہر نکالا جنہیں چوٹ آئی ہے بھارتی نوستینہ کی اب خوب تاریف ہو رہی ہے ہر طرف بھارتی نوستینہ اپنا جھنڈا بلند کر رہی ہے جنہیں چوٹ آئی انہیں واپس آئینس کولکاتا پر لاکر ان کا علاج کیا گیا ہے اور اس کی تصویریں خود بھارتی نوستینہ نے جاری کیا بھارتی نوستینہ نے بتایا کہ بھارتی نوستینہ نے جھنڈے والے جہاج پر ہوتیوں نے حملہ کیا جس کے بعد ترند بھارتی نوستینہ نے ریاکشن دیا اور وہ اس نے آگ بڑھانے کے ساتھ ساتھ کھائے لوگوں کا ترند علاج کیا وہاں سے ترند لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا اور دیجیبوتی اسپطال میں ان تمام لوگوں کو لے جائے گیا ہے فیلال اس گھٹنا کا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر آئینس کولکاتا کی مدد سے اس مالوہک جہاج پر ہوئے بہت بڑے ہاتھ سے کو ٹال دیا گیا ہے بھارتی نوستینہ نے ہیلیکوپٹرز کا استعمال کیا بورٹس کا استعمال کیا اور لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر آیا ہے تصویروں میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس طریقے سے بھارتی نوستینہ کے جوان ہیلیکوپٹر کے مدد سے ان تمام کرو میمبرز کو ایرلیفٹ کر رہے ہیں جو مالوہک جہاج پر ہوئے حملے کے بعد دمکھی روپ سے گھائل ہو گئے بھارتی نوستینہ نے دو دن پہلے بھی اسی علاقے میں ایک جہاج کو بچایا تھا وہ لائی بیریائی جھنڈے والا جہاج تھا یہ باروہ دوس کی جھنڈے والا جہاج ہے اور تمام کرو میمبرز اب پوری طریقے سے سرکشت ہیں اور بھارتی نوستینہ نے آشوست کیا ہے کہ جہاج پر لگے آگ کو بھی پوری طریقے سے کابو پا لیا گیا ہے فلائل جس گھٹنا کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ویڈیو گلف آف ادن سے آیا ہے جہاں پر بھارتی نوستینہ نے ہوتیوں کے بہت بڑے حملے کو ناکام کر رہی ہے کل بلا کر ایک طرف امریکہ اور اس کے الائز ہیں جو کی لال ساغر میں ہوتیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک طرف بھارتی نوستینہ اکیلے ہوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہے ہوتیوں کے ہر حملے کو ناکام کر رہی ہے اکیلے میں بچا بھی رہی ہے یہ دیکھو بھائی پروپر ویڈیو ہے اسی کے ساتھ ہو یار گائز ویڈیو ختم یار میرے پاس ورڈز نہیں ہے ایک یار سینہ کتنا کچھ کر رہی ہے بھائی آپ دیکھو یار اچھا گئی ہے خالی بچایا نہیں ہے ان کی آگ بچائی ہے ان کی جو لوگ بچائے ہیں ان کو چکت سا ان کو فورن سرویسز جو بھی ان کو مطلب میڈیکل ٹریٹمنٹس ہیں وہ سارے دی ہیں ان کو فول بلکل سیٹ کر کے ان کو جیبوتی جھا کے اتار رہا ہے اور وہاں پر مطلب سب کو اتار کے وہ کتنے خوش لاغ رہے تھے ہینڈ شیک کر رہے تھے کوئی بھائی سلیوٹ کر رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا دیکھو یہ اچھا ایک اور میں نے میں ایک بات بتاؤں ایک انڈین تھا بیس دوسرے کنٹری کے تھے ایک چھوٹی سے میں تمہیں ایگزیمپل دیتا ہوں جو ایک انڈین تھا اس کو سب سے پہلی بڑی بات اس کو گرف کتنا ہو رہا ہوگا کہ یار مجھے میرے دیش کے لوگ آگے کہ یہ دیکھو یار ادھر بیس دیشوں کے اور لوگ بھی تھے لیکن مجھے میرے دیش کے لوگ انہیں آ کے بچایا اور مجھے ہی کیا ساتھ میرے بیس دوستوں کو اور بھی بچایا تو وہ کتنا گھر میں اور بعد میں اس کو کتنا اس کو بھی چھوڑو جتنے بھی کنٹریز ہیں جن کی شپس وغیرہ جاتی ہیں دیکھو سب کو پتا ہوتا ہے کہ انڈیا نے بہت سارے شپس کو بچایا جو انڈین کا سمان وہ کرتے ہوں گے اس کو دیکھو جو انڈیا کی رسپیکٹ اور انڈیا کی وجہ سے اہل کی وجہ سے اس کریو میمبرز کی جو انڈین کی رسپیکٹ ادھر ہوتی ہوگی اس کو دیکھو کتنی دنیا اس کا جوانہ کارے ہوگی ساگر لال ساگر انڈیا نوشن کا بادشاہ بان چکا ہے صحیح بات ہے اور یار جاکور امریکہ اپنے ایل ایس کے ساتھ کام کر کے بھی کسی کو بچا نہیں پا رہا وہاں پر بھارت بچا رہا دو دن پہلے لائیویریہ کی شپ بچائی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یار انڈیا اب تک میرے خیال سے میرے خیال سے دو سو کے قریب جانے بچا چکا ہے بچا چکا ہے کم سے کم بچا چکا ہے دو بار پاکستانی اور ایرانی مچوارے بچا ہے وہ کم از کم دونوں بلاو تو وہ کم از کم سو کے قریب بنتے ہیں ساتھ ستر بنتے ہیں دو سو نہیں بہت ساری جانے بچا چکا ہے اور اور یار یہ دیکھ لو اس بات سے بھی اندازہ نگالو کی قویق ریسپونس کتنی جلدی دیتا ہے اور اسی ایریا میں انڈیا کو پتہ ہے ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اسی ایریا میں اور کوئی ہوتا نکل جاتا آگے پیچھے چلے جاتے انڈیا کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ہوگا اچھا آپ بچانے کا طریقہ دیکھو کچھ لوگ جم مار جاتے ہیں پالی میں شاید ہاں مطلب اپنی جان بچانے کے لیے بوٹے گئی ہیں ان کو پکڑا ہے بوٹے انہوں نے لائیو جیکٹ وغیرہ دے کے ہیلیکوپٹر میں ریسکیو کر کے سیدھا شپوں میں سیدھا ریسکیو بھی کیے مطلب کس طریقے سے کیا ہیلیکوپٹر الگ ورک کر رہا ہے نیچے بوٹس الگ ورک کر رہی ہیں بڑا ائرکرافٹ جو کیریئر جو مطلب ڈسٹروائر یا فرگیٹ ہے وہ الگ ورک کر رہا ہے یہ دیکھو ایک طریقہ ہوتا ہے بھائی بچانے اور کافی سارے پائرٹس کے خلاف جو ہوا ہے اس میں تو مہرکوز نے ایکشن بھی کیا ہے ایکشن بھی یہ بھی بڑی بات ہے تو آپ کا گئیز اس کے اوپر کیا کہنا ہے بھارتی سے نا کے ساہز پر کیا کہنا ہے یار میں کہتا ہوں اس ٹائم سارے دھویں دے رہے ہوں گے یہ جتنے کریں جگہ ہے یہ واقعی بلکل دے رہے کریں اپنا بہت مہت کیسا رکھی گا تو یار پاہ